بریجز ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایسے بریج دیکھے ہوں گے جو ندیوں کے اوپر یا سمندر کے اوپر ہوتے ہیں اور ایسے بریج جو ندیوں کے اوپر ہوتے ہیں پانی کے اوپر ہوتے ہیں تو انہیں سپورٹ دینے کے لیے پلر کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے نیچے پلر لگائے جاتے ہیں لیکن وہ پلر پانی کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے منہ میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ آخر اس چلتے ہوئی ندی کے اندر اس بہاو کے اندر کیسے انجینئر ان پلر کو کھڑا کرتے ہوں گے ان پلر کو کیسے اسٹیبلش کرتے ہوں گے جی ہاں بالکل آتا ہوگا تب ہی تو آپ ویڈیو پہ کلک کر گے اس ویڈیو میں آئے ہیں تو ایسے تیز بہاو والے ندیوں کے اندر انجینئرز ایک اسٹرکچر بناتے ہیں جسے بولتے ہیں کوفر ڈام تو کوفر ڈام جو ہوتا ہے اسے الائن کیا جاتا ہے ایک سرکل کے روپ میں کبھی کبھی اسکوار کے روپ میں بھی وہ ڈیپینٹ کرتا گیتا ہے تو یہ اسٹیل کے چھوٹی چھوٹے اسٹرکچر اس کے اندر فٹ کیے جاتے ہیں اور اسے ایک سرکلر روپ دے دیا جاتا ہے جسے ہم بولتے ہیں کوفر ڈام تو جب یہ سرکلر بن جاتا ہے ایک ہی ٹیوب کی طرح ہو جاتا ہے تو اسے کرین کے ذریعے اٹھا کر اسے پانی کے اندر دال دیا جاتا ہے تو جب یہ پانی کے اندر دال دیا جاتا ہو ہمیں لگانا تھا وہاں ہم نے کرین کی مدد سے اسے فٹ کر دیا ہے اور ان سٹیل کے سٹرکچرز کو ایک وشال کا کرین کی مدد سے باری باری سے نیچے کی اور دبایا جاتا ہے جس سے یہ زمین کے اندر دھس پائے اچھی طرح سے اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ہاولہ بریچ کہاں پر استدھے ہاولہ بریچ کہاں پر پایا جاتا ہے اگر پتا ہے تو کمنٹ کر کے بتاؤ کہاں پایا جاتا ہے ورنہ ویڈیو کے اینڈ میں تو یہ فیکٹ بھی آپ کو پتا چلی جائے گا ہے تو اس کے بعد موٹر اور پمپ سے اس کے اندر کا جو پانی ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ سوکھی خالی جگہ بن جاتی ہے تو اب یہاں پہ ہمیں ایسی جگہ مل گئی ہے زمین جہاں سے ہم اپنا اسٹرکچر بنانا شروع کر سکتے ہیں اور یہی سے ہم پلر بنانا شروع کرتے ہیں تو پلر کے لیے ہمیں زمین مل جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے اسے بنانے کا تو جب ندیاں کافی گہری ہوتی ہیں کنڈیشن کچھ الگ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے تو اس کنڈیشن میں انجینئر وہاں پہ بہت سارا پتھر ملوہ دال دیتے ہیں تو اس کو دالنے کے بعد وہاں ایک اسٹرکچر بنا لیتے ہیں اور وہ اسٹرکچر اوپر تک بھر جاتا ہے تو جب یہ اسٹرکچر اوپر تک بھر جاتا ہے تو اس کے اندر پھر سے اسٹیل کی وہی روڈ اور شیٹ لگا دی جاتی ہیں وہ شیٹ سرکلر شیپ میں لگا دیتے ہیں تاکہ ایک ٹیوب کا آکار وہ لے سکے تو اس کے بعد جیسے پانی نکال آتا ہے وہاں پہ یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ اس ملوے کو باہر نکالتے جاتے ہیں ملوے کو باہر نکالتے جاتے ہیں باہر نکالتے جاتے ہیں اور اندر ہمیں ایک ٹیوب کی سرچنا مل جاتی ہے اور ایسا کرتے کرتے ہم زمین تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر سے ہمیں سوخی زمین مل جاتی ہے اب اس زمین پہ ہم اپنا آگے کا اسٹرکچر بنانا شروع کر سکتے ہیں اس پلر کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو پھر سے آگے ہم کونکریٹ سریے اور اسٹیل وغیرہ سے لوہے سے پلر کو بنانا شروع کر دیتے ہیں اور آگے اس پلر کو کھڑا کر دیتے جب پلر سوک جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کوفر ڈیم جو ہے یہ ایک ٹیمپریری سٹرکچر ہوتا ہے اسے ہٹا لیتے ہیں کوفر ڈیم کو آپ کئی طرح سے اسٹیبلش کر سکتے ہیں یا تو اگر ہلکا ہے زیادہ بھاری نہیں ہے تو آپ اسے جو ہے ڈائریکٹ کرین سے اٹھا کر بھی دال سکتے ہیں یا پھر بہت بڑا سٹرکچر بنانا ہے بہت بڑا کوفر ڈیم ہے یا ندی بہت زیادہ گہری ہے اس کنڈیشن میں انجیریر کوفر ڈام کے نیچے جو ہیں لوہے کے گول گول روڈ ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر اسے روٹیٹ کر آ کر اسے ندی میں اتار دیتے ہیں اور کہیں دور لے جانا ہوتا ہے تو اسے تھوڑا فلوٹنگ بناتے ہیں کچھ اس سا مٹیریل لگاتے ہیں اس کے نیچے جس سے اسے بوین سی پروائیڈ ہو اور یہ پانی کو پر تیر سکتے جس طرح سے ایک شپ تیرتا ہے اور پھر دوسرے شپ کی مدد سے اسے اس جگہ پہ لے جاتے ہیں اور وہاں لے جانے کے بعد پھر سے اسے نیچے زمین میں لگا دیے جاتے ہیں تو جب کبھی بھی کلکتہ کی بات آتی ہے تو ایک بریج کی ایمیج آتی ہے وہ بریج ہے ہاوڑا بریج تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاوڑا بریج کاما پرستی تھے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ موٹیفکیشن آگے اور ایسے انفرمیشن سے اب اپ ڈیٹ رہیں تو ملتے ہیں اگلی گو